جہان بھر کے سبی حسینوں کی بندگی کا مزاج اکبر ہے کلب زینب کی سلطنت پہ ہمیشہ تیرا ہی راج اکبر جو کل محمد تھا آمینہ کا وہی ہے لیلہ کا آج اکبر قسم خدا کی جو حسن جوسف سے لے رہا ہے خراج اکبر یہ جو شبیہ نبی بنا ہے یہ کس قدر دلشین ہوگا وہ جس کا بابا حسین صاحب وہ آپ کتنا حسین ہوگا ایک شاہ صاحب کے ذریعے تام انشاءاللہ یہ حسین مولا ڈاٹ کام بلاول ازادہری ارشد مجالس اور الاباس سونڈ والوں کے طرف سے یہ پوری مجلس ان کے سوشل اکانٹ پہ آپ کو مل سکتی ہے تو آپ ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور چمرنوالی کے نزدی کے ایک سو اکسٹی سوانہ شاہ صاحب کے قریب ہے وہاں مجلسی ازا ہے صابر سیال صاحب کے ذریعے انتظام تو ملک ناور زاکرین وہاں بھی خطاب کریں گے اور آپ کی محبت کونہ انکمال کر آپ کی جان پر بیٹھنا قبول فرمائے اور آن شبیع تابوت شاہد علی اکبر ہے تابوت جی برامد ہوگا اور آخر پہ آخر طور پہ قبلہ تشریف فرمائیں ان کی آمد اپنی اپنی عبادت کے لیے مرغمین زاکرین واعزین اور جتنے بھی شہدہ بلت اسلام یا مومنین دارے فانی سے کونچ کر گئے ان کے لیے ملک باوازِ بلند صلوات بردی شکل اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ علیہ وآلہ 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 و اکبار دے آن کے خون اکبار دا اکبار کا مکبار دے سروا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایہ کناب دو و ایہ کانستہین اہدنا سراوت المستقین سراوت اللذینہ ان امتہ علیہم غیر المغزوب علیہم ولزارلی اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے مالک پاک ذکر دا صدقہ زکر دیوارس دا ہونے ظہور فرما مجلس آخری داخلے صبح دی شروع ہوئی بسم اللہ الرحیم آخر اچھ ہون دیوی کوئی عبادت ہوئے تا دعا ہے تیرے جو آلیو دعا مچ میں پہلی دعا منگی ہوئے جڑی ہر مومن دے دل دی دعا ہے تین دعا تے آمین آکھن تے دعا منگن سالے تے اوجہ پہ اتنی عیبت تھے ہو ایک دفعہ سارے غل کے آمین آکھو میرا مالک سالے امام دا ظہور فرما ہے ایک قابل بنا ساپنے امام دی دیارت تو مشرف ہو سنگا مالک گلہ دارن دا پاک سفے ادات دے ٹورایا اپنی بارگاہ دا منگور فرما ہے جتنے قدم چاک کے ذکر سننے ہر قدم دے بدلے اجر اتا فرما ہے بہلے ازدہ سواب بھائی جان دے کتنے مرہمین ٹرگین انہ دے روکو پہنچا میڈے مرہمین انہا علادارن دے مرہمین دے درجات بلند فرما ہے مالک امیشن تے قیم رہن دی توفیق اطاف آمین سارے نیوے آدھے بھائی مالک کوئی بیمارے ازاں واسطہ دے کے منگانا لے لوگ ہیں واسطہ دینا اون بیمار دی بیماری دا آجین دی بیماری دا نا ہے غیرت سید سجاد دی بیماری دا صدقہ بیماروں کو سیعت کامرات کوئی اولاد واسطے سکھ دے تا اون سین دی جھولی دا واسطے دین دی زندگی دھپانتے گذری بھائی امیر شاہ بے اولاد جتنی مومنین اولاد واسطے سکھ دے جتنی مومنین بے اولاد مالک اولاد مرینہ آتا فا مالک حسین دا ماتمی پتر آتا فا مالک جنہ کو رزق دے کمی ہے غاستہی انہ کو غسین بادشاہ دے خلانے چوزی رزق تا سبب بنا انہ آداداروں کو ہر سال چودہ دا لبار بنا ایک دعا ہر میبر تے منگنا ذاکری دی ابتدا کی تی ہے ہر آدادار واسطے واجب سمجھ کے منگنا مالک اے ذکر اے آداداری بار ہوئے دیاون تک انہ دیا نسخنا چاہا جڑی پہلی دعا و آخری دعا سالے امام دا ظہور فرمائے اللہم انتدار نہیں آخرتے ہیک جنالہ آخرتے ہیں یہ سوہلے دی مجلس شروع تھا یہ نا اگر اس سوہلے تو دیکھو نا اس سوہلے اگر کوئی اپنا مر بنے نا کتنا وقت گزر بنے بندے چھوڑ وینے تو رو وینے یہ توڑی عقیدت درشت ہے تو ساہلے میں بیٹھے بیٹھے ہی واسطے ہو آج چام آنا لے ڈھیر ہو آگے مار آنا لے ڈھیر تو آنی اکیدت واسطت دعا مگنا جو یہ سلسلات والی آنا چھوڑا تو دل لے میں جو ممبر گواہ ہے بھائی جان میں کونہ پڑھ دا رہاں دائلی اکو پردی شہادت ہی وی ایڈی اوکھی محرم دے آیامی چھ فکت پڑھ دا تو زندگی وفا کی تیتاوان محرمی توری کھول پڑھنے بارال کوشش کریں نا جو تکو ترتیبون اور سونا مانی میں بھائی پڑھ دے رہاں بیتالی حجری ڈا یارن شابان دی درمیانی رات اللہ حسین کو ہک پتر اطا کیتا رجو یا لے جڑا ساگی نانیں دیا شکل نہ لیتا مدینہ علی آدم علماء لکھ دیں نانے تماد اگر کہیں حسین کو راج کے مسکراندہ جتھا ہاں تا اوہو ڈی ہاں جڑے ڈی ہاں جڑے ڈی ہاں لی اکبر دا ظہور ہے اتنا خوش ہے حسین اکبر دی آمد تے جو فقیر مبارک لیتی اکبر دے بابے امیر ونا کے پھیجے اللہ بنا دے خریدار لوگ بیٹھے غلام مبارک لیتی حسین غلامی جو عداد کر چھوڑے جڑے لاغ دی قدر کر جاننے جڑے تھک کے نہیں سننے بیٹھے اتنا خوش ہے لی اکبر دی آمد تے مجھے بابے امیر ونا پڑھ دے رہنے ہیں کہیں گناہگاری مبارک لیتی ہے حسین رسید جنت لکھ لیتی ہے براہ واسپوں میں نا لکھے براہ یہ فطرت تے جڑے ہاں بہینی ہوندی ہیں اوہ بھراوانی خوشی دے بچو بھراوان کو لوں ڈھیر خوش دیں تے مادیاں جھولیاں چو ذکر سننے لے لوگو تاریخ مطابق حسین دیاہین بارہ بہنہ کتنیاں یہیں ترتیب نال ہر کہنے سننے لے کہ میرے برادی مجلے سے میں آپ بانی ہاں میں ہوں ترتیب نال پیاں پڑھنا جی میں سو سال پہلے بذرگ دا کر پڑھ دے رہا حسین دیاہین بارہ بہنہ تو ساں تو سنن دیو نا ترہے دا تذکرہ میں زندگی قربان کراں ترہے اوہین جڑیاں شام گئیاں علی شہین شاہد یہاں ترہے نہیں بارہ بہنہ تو کچھ موارک لکھ دیاں انہاں بارہ چو چھین دیاں علی دیاں کربلا تک ہی حسین دیناہ تو سنن تھوڑے نوے بیٹھے وہاں ڈھیر بیٹھے ہو کوئی ہک بندہ اٹھ کے سوال کرے آجا سید آدھا جڑا چھین نال ہین ترہے شام گئیاں تے باقی ترہے جہن دا جنال آمانے اون دا واسطہ وے سید سمیر کے معاف سکرے پردہ پیسان دا پردہ اللہ نراز تھی سی ترہے دیاں علی دیاں حسین دی شہدت تباد شام غریب بندی لوٹی چھو حسین حسین کرندیاں مر گئیاں ہیں ترہے جو یا لے اترائے بچیاں ہیں جڑیاں دیل دی بکا واسطے کہیں وے لے کہیں بادا کہیں وے لے کہیں بادا آج جنال یہ کو بردہ لہور ہوئے ساریاں بہنہ کٹھیاں ہو کہ آلیا سین کو لئی ہیں تیاک دبا ہو کہ آلیا دو دیکھ کیا دیاں تیدے حسے دویرے تیدیاں منے دے ساڑی جرہ تنیجوہ ساؤں دے نال کلام کروں ویڑے چاندہ نہیں پیا اے نہیں ہو خوش ہے تیاسا ہوں دے کل کو جو منگنے باہ میں وکھرا روندہ ہا ساکھیں تو سنانویں نیا سے منگنیاں کجھ نہیں ہوں دے کل تیدے حسے دویرے آج ساکو سادھ دے تونے اے تا دیکھ گنو سادھا بھیرا خوش کیا مدی سائن جناب فضا کو آکھا ہے امم فضا ونیوں مدے بھیرا کو آکھو بھینہ یاد کیتے ہیں فضا دروازے دے باروں کھڑ کے حق کل ماری ہے مدہ سردار حسین حسین جوابا نارد کیتے ہیں جی امم واہو لجفال بھرانا تسوان سنیں جی تڑپ کیا دیئے میں تڑکی میں مہاں تو بطول دا پترے تو ماسوم ابن ماسوم میں دے کل غلطی ہو سنے دیئے میں تڑکی میں مہاں جیڑے لفظ آیا لیوے کریں دے حسین آدھے مہاں جیڑے کل قیامت تک غلطی ہو اندہ امکان ہوئے امام بھول کے بھی حکمانی سنے تو میری ماں ہے ماں واندہ حکم ہوندے حکم کر آدھی امیرہ بچڑا میرے واسطے تئی ہوئی بھو ہیں جیڑے جنت دے سردار میں انہاں دی بھی ماں میرا کوئی حکم نہیں بھینہ یاد کی تے کتنیاں بھینہیں بھائی جیڑے بھول لیوے گئے بارہاں ہاں کو بن دا آنا اوزائن با اتاہ آکھے آمہ تسا تیرہ کرسیاں رکھو میں انہاں دا پیا ساکھے برا حسین آدھے دو کرسیاں رکھ میں دی میدار دا پتران دی میداری نال پیا پڑھ دا دو کرسیاں کیوں آکھیاں نیس ہار کہیں دی جرت نئی حسین دے برابر کرسی دے بھائی پاک ذکر دی قسمیں پوری زندگی جو حسین دے برابر کرسی دے یا حسین امیر باندہ یا عددی بھائیوال میں عددار منہ دی اکوانا جڑا لاؤس سنکے روئے تے لاؤس دی گہ رہی چوانے جڑے سمجھ گئے انتے انہاں دے اتھو جگری چوہے لکھ لیے جیڑے چپ کر کے بیٹھے ہو منت آج میں کرنی نہیں علی اکبر دا جنال آمن عویت میں منت کرا عددار منت دا محتاج نہیں ہوں دا جیڑے چپ کر کے بیٹھے ہو سیادہ دل تے ہاتھ رکے ہکی گال دا جواب چلے جیڑی حسین جن بھراد برابر کرسی تے باندھی ہے او بھرا دے قاتل دے دروار بہتر گھنٹہ بھی میں فضا کے کرسیاں لکھیاں خسین آگ کے کرسی تے بیٹھا جیڑی کرسی بہن واسطے رکھائیے سبئیاں بہن آئیاں اوہ بہن نائی ہک ہک کر کے بہنی آوے نا مبارک دے میں نا پچھاں والوان نا بھرا بہنی کو کچھ نہ ہی دے میں نا بہنی بھرا ماں کو دعا کرے دی آج ایلی اکبر دی آمدی جو حسین ودھ کے عطا کی تی بہنی ودھ کے دعا کی تی ساریاں آئیاں جاندے واسطے کرسی رکھائیے اوہ نا آئی بابی انہوں نے پڑھ دے رہنے ہیں نا ہر مبارک دے وانا لی بہن کل مبارکی جھلیندہا سوال ہکو کرندہا تسائیاں لکھ بسم اللہ میڈی آلیاں کیوں گا جہاں جہاں موچ حالے ہائی نینی کلی انہوں یاروی بہنی مبارک دے کے ولی انہوں فیدہ اطلاع ریتی حسین جہاں جہاں بہنی دا ہن تک راہ پیا دیتے ہیں مقدمین پڑھ دے رہنے ہیں تلیاں ٹیک کے کرسی دونٹھیں اوہ عدب دی ذاکری نال پیار کرنا نا لے لوگو اوہ ذاکری چھ عدب سکھاوانا لے لوگو یاد رکھائے ہی بھین دا حسین ہی میں استقبال کریں دا ہا جی میں ہی دا نانا محمد دی ماس سیدان دا سید اٹھیں گا ہے پہلے بہن کو بلائیس بہن کو بلہا ہونتو بعد وقت آپ کرسی تے بیٹھا کلام داغا غسین کیتا فرمینن علیہ تو ملے حس سے دی بہن آئے تیدا حق بندا ہا تو ہر کہیں تو پہلے میں کو مبارک دیویں آ بہن تو ہر کہیں تو آخر تے ہیں تیڑی قسم ہے آج تیہ میں کوئی اتنا انتظار کر رہا ہے جو میڈیاں اکھاں تے دے انتظار اچھ تھک پہلے انہیں گلی ہیں سترہ انتے دے دل دی دعا ہے تو اڈا تھڈا سا نکلے تو سواب ملے چاچے بدرگ دی کبر دے پہنچے اے انہیں دیاں سترین ملی ذاکری ہک پاسے انہیں دیاں ہک ستر ہک پاسے جدا حسین آکھے میڈیاں کھاں تے دے انتظار ہی تھک پہین میڈے چاچے انہیں پڑھ دے رہا دے ہیں میڈی سین بھراد دے دے دیا حسین میں تے کو انتظار نہیں کرایا میں آپ کی تے حسین آدھے میں کوئی ڈس ہنگ نہیں تے کیوں میں انتظار کی تے بھراد دے دے دیا حسین انتظار دی صرف ایک کا وجہ آئی آج تے کو ارشیوی مبارک دیوانا لہین فرشیوی مبارک دیوانا لہین تے دے کل ہی مبارکی دیوانا لہین دا راشتے تو جان نائے میں راشدی ہیلہ امیر بندہ جان نائے میں راشدی ہیلہ نہ بڑاویر ہون میں جان دیا کہنیاں ہر کہیں تو آخرتی ای کھڑیاں آخرتی ای واسطیاں میڈی ہکہ حسرت تے حسین پہلے تا پتر دی آمد دی مبارکو بھی مبارکی دے بدلے زمانے کو لیتا ہی میں کجھ نہیں منگنا باس منت اللہ میں جتنی دیر بھی باوان تو میں ڈوڈے میں تے لفظ آگ چھوڑے جنگے سرٹ اٹھاپ گئے ہوں ہی آپ میں کسا میں تے دوڈے دی رہا ہوں بہو مندور مجلس تو میں ڈوڈے میں تے دوڈے دی رہا ہوں وقت سونے لفظ تو میں ڈوڈے سواب سمجھ کے توڈے چھوڑے دیتا کھڑا میں تے دوڈے دی رہا ہوں سیدہ دے آلیا میں جتنی دیر باس ہوں میں کو ڈے کے راج ویسے انجھے دے دیلیچ حسین دی کبھرے دمو چو بے واس ہے نکل سی بھرا تو دیکھ کے آدھیے تو رجن داد ہے قیامت تک سارے بیٹھے رہو سارا کو ڈے دی رہا ہوں نامے تھک دیاں نامے رج دیاں میں چانہ ہک دفاہ ہار بندے دے مو چو ہے نکلے جڑے بہر بیٹھے نونہ دی آس توڑ تک آوے جو پتہ لگے دیلیچ دردے او جڑے چپ کر کے بیٹھے او جڑی بھین بھرا ماندے چیرے دی ایڈی آشک ہوئے رجویا لے او بھین دا یو حق بن دے ہک بھرا دے جنا دے چو تیر کتے بھائے بھرا دا جنا دا تیرہ تڑے جاتے جڑے توڑے آنسو انہیں ساری ذریانی جاتے ایتواری ذریانی جاتے بہر آدھی ایک کجھ نہ مانگ دی سیاد آدھے آلیا تو منگن دا دیں تے میں کو تیری قسمیں میں ایل یکبر دی خوشیچ نہ عرشیاں کو منگن دیتے نہ فرشیاں کو منگن دیتے ہر کہیں کو اندے منگن تو میں چوکھا ہوں بھائے لے آتا کیتے ہیں پر بھین میں حسین دے دل دی حسرت دے میں زمانے کو تا کجھ نہیں منگن دیتا پر میں چانا توں کو جھ مانگ کیا کس بھائی توں کو جھ مانگ میری سین چپ کر گئی بابی انہیں پڑھ دے رانے حسین وقت تاک ہے بین چپ نہ کر میں چانا کچھ منگ بابی انہیں پڑھ دے رانے جدا بھیرا وقت وقت منگن دا آکھ ہے تڑپ کے اٹھی کھڑیت بھیرا دے چہرے دو دیکھ کے آدھی حسین منگن دا جواد ہے میں دو دیکھ دسا میں داتے منگن دا جو ہون دنیا تے سوال ہے جڑی حسین جے بھیرا کل کچھ نہیں منگ دی اون ڈام ہی دی دی گر بھیرا دے قاتل کل چاہتا رہی ہون کلام دا رخ تبدیل کی تنے فرمینے نالی آئیویں نے منگ دی طویر ہو کے نہیں شبیر ہو کے نہیں زمانے دا امام ہو کے حکم نے نام مان اے میں دے دا دے انہ دی ترتیب ہے جلی میں تو کوئی سنے دا پییاں اوپڑ دے لانے ہیں جلی امامت دا حسین حکم دیتا ہے وقت کم بان لگ دے اے کم دے کم دے ہاتھ بان کے آدھیے نمانگا امام بن کے آپ منگوئی وات یاد رکھیں میڈے کل منگوائی تا منگسائیوں ہیں جو میں خال خلیل تو قربانی اور میں کوئی نہیں پتہ سادا دی نگری چکیڑا بند ہے جڑا اے جان دے جو خال خلیل تو کیا مانگا اسمائیل دی قربانی جڑی سب تو پیاری ہے میڈے سینہ دی ہے جو حکمان منگوئی ہوا شایدے جڑی اس ٹائم سب تو پیاری ہے انہی ستر تو بعد انہاں ہتھاں دی دیارت کرنی ہے جڑی اللہ بنائے بھی فقط ماتتا ہوا شایدے جڑی اس ٹائم سب تو پیاری ہے زیلہ چنی اوٹا لیو حسین نظر امامت نال پوری کائنات جدید بھنا کے ڈٹھا اوپا سے جتا پیاری شہی جان دے او کتھا ہی او ہی لیلہ دی جھولی میں کتواری سونی حیدی کا سمیہ جا حسین ڈٹھا ہے منگا نہیں اکبر دی ماہ اکبر کچا کے حسین ڈودھا کیا دی ہے سوچ نہیں خالی نولا اے خالی ولی ایمادی اے حق بن دے تواری عداداری داری میں ہمت بڑھا ہے خالی نولا اے خالی ولی ایمادی اگر سمجھو تو جوان و مسائب تو توارے ہی سکتے آئی دے مسائب تو فقط جواناں گئی سکتے فرمینن اکبر دی ماہ حال نہیں اپنے کو رکھ بین دو دیکھ کے فرمینن آلیا میں رال ایمامت نال سمجھ گیا کیا منگنا چاہنے پر میں جو آکھا ہے مرے دل دی حسرت آج میرے کل تو اپنے مہنال مانگ جنہ کو حال سمجھ نہیں ہے باپے انہاں پڑھ دے رہنے ہیں اگر بھیرا دو دے دی کھڑی ہے جنہ بھیرا دو دے دی کھڑی ہے جنہ بھیرا آکھ ہے اپنے مہنال مانگ ہون میری سائن بیرا دو دیکھ کے آدیا نا ہوسائن ہی میں نہیں تائے میرے کل حکمن مانگوائے ہون ہی میں نہیں بھر جائی ڈٹھ ہے میں ویندیاں تو دیکھ لو ہے ماہ پیو ہون جتنا دیکھنہ میں دیکھو وہ بات تو میں دی مردی کہیں کو دیکھانا دیوان یا نہیں ہاں دکھیں بھئی ستھرتی میں دی لفظی بدر لی میں دی مردی میں کہیں کو چمانا دیوان یا نہیں میں آج کائنات کو اکبر دی ماہ دا ہوسلا دے سنے تئیو اللہ اوزاق سانتواری زندگی دے جتنے سا اتنے سلام ہوئے نکبر دی جامان علیمان اتنے سلام اگال مری سین فکت امتحانا ناکی براہ دا نہیں بھر جائی دا امتحان کی دیس براہ دی تا خیرے ہو سابنے دا سلطانے ماہ دی کیویں نبسی جنڈا ایڈا سونا پترے کہیں میں لے کہیں تاریخ جنہیں ملدہ جو ہٹکا ہوئیس ای اکبر دی ماہ دی وفاہی میں کو ذکر دی قسمیں جنہ سین آکھا میری مردی کہیں کو دیکھان دے وہاں اکبر کو چاہ کے سین دو ودا کے آدھی امتحان نہ گھن گھن وانی متہ تہلے صدقے اندھی زندگی وجہ دی یہی میں چاندہ آئیم جی میں ہونہ ہے سخی پیو نہیں دی تیڑی قسمیں میں جے تک جیسا ہندہ مو نہ دیکھ سا پیار نہ کرے ساں پوتر نہ ساں بوسے نہ دے ساں پر توں ہیں ایلی جہیں سخی پیو دی تھی اگر اجاؤت دے میں ساری دنگی تیڑے ہک دی تیڑے کل منگ دی آن اونڈی میں کو چمان دے میں میری سین آدھی بھر جائی کیڑا دی او جڑے اولاد آلے بیٹھے ہو قدمان تے ہاتھ راکیا دیے جڑا سیرے پا میری سین گالیچ بھائی پا گیا دیے اونڈی قائم میک کو چمان دی کاتا تو ہی چونگی میں اگر میں چپ کر ہنیاں ہوسلا 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 اے ہونڈ میں دونے ہو جی میں ایک بھر بھرو مان جاؤں گا ہلی دی دی جڑا سیرے پاوے ہک دفتہ چمان دے ہوسلا بھائی ہوسلا بھراد انہیں کیا دیے گھنو مان جاؤں سیادہ دے پچھ دی کیوں ہیں میڈا نہیں ہونتا ہے چاک کے ٹرپئی لادے انہیں پڑھ درانے ہیں سخی پیو دی دی اے لئے کولوڈا سخی ہے کوئی کہنا آتے ہیں آپ نے دلی چاہ دی بھین دی ہے بھرادی خیرے اے ولاڈے سا یوسف کو لی سونا جندا پترے متہ ماں مرن تو بہلے مرو متہ اندی ماں دا تھڈا سا نکلے لادے انہیں پڑھ دی رانے ہیں ایو سوچ کے پہلا قدم دروازے تو بہر رکھے سو خلاف توقع بھر جائی حوصلے تو بیٹھی رہی ہے سابران دے سلطان دا تھڈا سا پچھاں والے ہیں حسین اے میں کوئی تیلے کل دھیر پیارا نہیں اپنی زندگی دیوان برداشت کر سنگنیاں تیڑا رون برداشت نہ کر سنگنیاں اپنا پتر والا گھن رو نہیں جیڑے دیلش حسین دی کبہ رکھ دے ہو واجب سمجھ کے ہے کرائے حسین آدھے آلی آ میں کوئی تیڑی قصہ میں روح نال دیتا ہوں بی بی آدھے یہ روندہ کیوں ہیں سیادہ دے ویلے کروں گا بی بی آدھے یہ کیڑے ویلے کروں گا حسین آدھے ہی واسطے رون آج دے بٹھاں ڈاوی آلی مغسان کی میں بیراد دے کے آدھے ماں کے تا دیکھیں تو ہکمل سے مہدے صدقے پوری نسل قربان کر حسین آدھے ہی واسطے روندہ حسین آدھے ہی واسطے روندہ اے لاؤدہ میں نہیں مجلس لاحی کو منگ سائیں میں نسل قربان کروں گا چاہ کے ٹرپی علامہ تک کی مجلسی لکھ دن علامہ تک کی مجلسی لکھ دن علی اکبر قوات پالائیویں حس جی میں شریف دھیاں کو پڑا انہیں تو سارے جان دے ہو نا دہی آنکی میں پل دیا اے آج میں آپ بانی ہون دے حسین آلی تنا پڑھ دا پیاں میرے دے وقت دی پا بندی کھوئے نہیں میں چاہم آت ڈاہ منٹا چی مقاس ہوں تو اڈے گریے واسطے علیہ کو بردی شاد دہ دہ ہکلا ہو دی کافی اے فقط میں اپنی مردی نالائی تو کو روح نال بھدر گانی دا پڑی سنے جان دے ہو نا دیاں کی میں پل دیاں چلو جڑے لیوے جان دے جنہ کو سمجھ نہیں ہے ایتا میڈا سینہ اکبر کو بھرکاں چپلے بھرکاں پتر تا نہیں پل دیاں دیاں پل دیاں علی اکبر ہو گیا تیرہ سالاں دا اپنے آپی چاکھے سنے بھرکاں تردے لے آکھے ہک دی منگسان اللہ جانے گھاری چھ منگ دا یا کہیں میدانی چھ مطا میرے کل کہیں میدانی اے سوچ کے چھ منگے علی دا پوتر ہے جانگ چنگی لڑسی تے میں تا اکبر کو بھرکاں چھ ودی پلے لی میڈے اکبر تا آج تک جنگی ہتھیاری نہیں لٹھے اے لفظے بیتے اشارے دا لفظے جڑے قدر کر سنگ دے ہو ایو سوچ کے ساکب میری سین اس وقت دے جرنیل کو سنگی جان دے ہو نا او میلے دا جرنیل کو نا جان دے آس رہتے ٹوری علمہ علیکو سبیس تے یہ اگل عباس نال کتیس تو موقع دا گواہیں جڑا میں اکبر گھتا میں کو بھیرا آکھا ہا ہک دی ملسم سدہ تے کوئی واسطہ ہم توں میڈے اکبر کو جنگ سکھا تے جانگویں ہی میں سکھا جڑا میڈے اکبر جنگ لڑے جڑا ہی دیکھے وہے سمجھے اکبر نہیں عباس بدل عباس دے حکم دی تامیل ہو سی اکبر دا حد عباس دے حتنا تیم ہے نش رکھا پہلے آکھ اس میں دے قریب آ عباس قریب ہے میری سینہ دیئے ہون میں دو دیکھ رجو یا لے ہو آکھا اس دیکھ کہیں تاریخ جو ملدہ نہیں جو عباس قران سرچا کے لٹھا ہو پوری زندگی جو عباس نہ قران سرچا کے حسین دو لٹھا نہ بھین دو لٹھا عباس زمین دو دے دے داڑی چمکیا دیا نئے دے دا میں دی اپنی قسمات دیکھان واسطے میں دا باب بھائی سکھ دا کرنے میں دو نہ دیکھ تیڑی اپنی مردی سٹھائی واسطے میں دی مجود گیچ میں دے اکبر کو پیران تو گھن کے سر تک دیکھ گھن بے داگ ڈیندی بھائیاں او کیڑا بندے جڑا ماتم نہیں کریں دا بے داگ گھنساں اب آیا عشق جمہ تے حد رکیا دے بے داگ والے ساں پرواتا کر جیویں ہونہ آکھائی میدانی چراک سے بی بی آدی اے مرے کل امانت تے امانت جیویں گھنین دیئے اویں واپس کریں ترے سال المال شداد علی اکبر کو جنگ لڑن دی تربیت رتی اکبر ہو گیا سولان سالان دا اب آس آکھے اکبر دا ہتھ سین دے ہتھان تے رکھے اپنے دوں ہتھ سین دے قدمہ تے رکیا دے نوکر کو جیڑا حکم دی تے ہی عمل ہو گیا تو ساں دے میں کوئی آکھا نا ایک جنگ ہی سکھا دے کھانا لے سمجھے اب آس و دلد دے رجو یا لے ہو اب آس پی آدے لی دی دی اللہ تو کو کہیں میدان اچھ میں دے اکبر دی جنگ دی کھائی انشاءاللہ میں دے اکبر عباس نہیں بلکہ علین بی بی آدھ یہ ایڈا سونہ لڑ دے میرے بچڑا وقت میں درخواست لکھ دیاں تو امام کو لے کوٹ ہے تا حویلی دے اندر اگر امام منظور کی تھی وقت میں تو پنجی اپنے شگردہ کو گھننا میں ساریاں بی بیاں کو کٹھا کر کے گھننا دیاں تو ترتیب نار جنگ کر کے دکھا میڈی خیرے اے بی بیاں جنگ دیکھ گھننے نمتہ انہاں کو کہیں میدانی چھو جنگ دیکھنے سیند درخواست لکھی عباس امام کو لیتی قریب پیا کرے نا امام منظور کی تھی دست خط کیتے اتے مہرے امامت لئی جنہاں اجازت مل گئی ہوں کوٹ اچھ عباس علی و بطول دیاں نوہاں دیاں دیاں کرسیاں رکھائیاں آدھ اچھ آلیا سیندہ تخت لیا چپ کر کے جو بیٹھے ہو قرآن تا وسدی میں ہی تے میں وہاں لے دیاں گلہ پیا کرے نا جڑے ویلے بھیراں دے مان حجور ساریاں بی بیاں اپنی اپنیاں جھاتے باندھیاں گئیاں آلیا سیند تختے بیٹھی عباس ترتیب ناو جوڑا جوڑا بناو کے جنگ کراؤنی شروع کی تھی جڑے ہی جوڑا جنگ لڑے آرہ جو یا لیو میری سائیں اٹھ کے دادی دین دیئی وقت بی بیاں دو دیکھ کے آدھی دیئی دیکھو دیکھو جائیں گھر دے پنجی جوان ایڈ بہادر ہومن تے انہاں دا جرنائل اب آف جیاں ہوئے انہاں دیاں چادران بھو تک کوئی ستران کوئے جوانیاں مانے سونا حق قدا کی تھی ستران کوئے چووی لڑ گئے اپنی ہائے بچائے بھئی نہ ستران واسطے چووی لڑ گئے باچ گیا ہکل اکبر میں منہ انہاں دا تھکے بیٹھے ہو تو ریحان مانگ ساں سائن کو مانگ ساں ہکل اکبر باچ گیا اب آز آدھے جانگ دیکھ دیوے میری سائن آدھئے انہاں دی تے جانگ لٹھی تے جین دی جانگ دیکھان آئیاں میری اکبر دی جانگ تو نہیں بھی دیکھائی اے لاؤ دے میری آج دی مجلس دی مسائب دے پہلا جڑے سمجھ سنگ دے اباس قدمہ دے ہاتھ را کے آدھے چوویاں چوکو اکبر نا لڑنا لہوی آدمی لڑنا علی دی دی پوری کائنات اکبر دا حملہ یا میں روک سنا یا اندہ ڈاڈا علی روک سنا بیا کہیں دی جورت نہیں جڑا تے اکبر دا حملہ روکے میری سائن آدھئے اباس وقت حیطا مسنوی جانگ لوہیں چاچا بھتری جا جانگ کر کے کوئی لاؤ دا اکھا لگے سیہ سمجھ کے ماف کرے سا کڑ گدہ وے مسائب دی مجلس سنو پڑنی ہے اباس آدھے اکبر کر حملہ اکبر حملہ کیتا ہے اباس روک گئے اباس حملہ کیتا ہے تا اکبر روک گئے اتلوار دے حملے ہیں لوہیں چاچے بھتری جا ہک بیتے کوئی اے جا ہملے کیتے ہیں مجھ سائن اپنی جہاں تے اٹھ کڑی تے بیبیاں دو لے کیا دیئے بیبیاں میں کو تسان دساؤ کوئی نا تو چاچا کےڑا ہے بھدری جا کےڑا ہے استاد کےڑا ہے شگر کےڑا ہے واتحاد دا اشارہ کر کے آدھی ہے روکو انجو سائن دا حکام آلو ہے روکو گئے مری سائن آدھی اباس ویر اے تا کوئی پتہ نہیں لگتا کوئی فرق میں سوس نہیں ہوں گا اباس آدھے قیامت تک لڑ دے رہوں پتہ لگ سیوی نہیں معمولی دیاں فرقے اوہ فرق جڑا مرے تے باب علی چوئے اوہ پیوئے میں پتران اوہ استادے میں شاگردان اکبر شاگردے میں استادان مری سائن آدھی ہے اباس ویر آج فرق کالی جنگ لکھا اباس آدھے اکبر کر حملہ ساک کے بونواری یہی نہیں دے دی کار حملہ اکبر حملہ کیتا ہے اباس نے دے دی چونجنا رکھے اور میں کوئی دوسرا بول گئے جساو جتنے جوان بیٹھے ہونا حملہ کئے کرنا ہاں روکنا کئے ہاں میں کوئی ذکر دی کشمیں اباس حملہ کیتا ہے کالی سائن کی بلا دے لاؤد مولا ہونہ دے در جات بلان فرماوے اوہ پڑھ دے رہاں دے ہیں اباس تے نیدے دی چونجو اکبر دے سینے جو اتنا دو رہی جو آلیا آپری جاہ کو اٹھیں پھلی رجو یاریو جنگو ترن دا ڈا دی آن دا اوہ پڑھ دیئے ہی خاتر نیدے دی چونجو تے رکھے سا دیا اباس تے سینے تے راکھے آدیا سنان کے مار دشمان نہیں سنان کے مار میں تا برکان چو ودی پلیں دی اباس امام اللہ ہے شہادت نہیں پڑھنے ہکوین پڑھنے اس تو بعد ہکوین تے بھرا دے مرسیہ دہکو میں سکھا امام اللہ ہے قدمہ تے سٹ گیا دے میں مریندہ پیاں ہیں تیڑی کس ہمیں تیڑی باب علید ہی کس ہمیں تیڑی ماہ سیدہ دی کس ہمیں میں کو کائناتی جو کوئی شہ پیاری ہے تا اکبر تے سکینا میں غلط پڑھنے میں بارویں دے مجرم ترائے گھنڈے باس تسلیاں نیندہ رہے با میں ترائے گھنڈے تسلیاں نیندہ رہے علماء لکھ دے پورے ترائے دیں ترائے راتیں آلیا کو نیندر نہیں آئی اکبر کو سما کے اکبر دے تواف کریا سینے دے بٹن کھول کے آکے ستا کونی پالا نیندہ چاچے دا نیندہ پیا لگتا مہیں میں پڑھ دا رانا رجویاں لے ہو اج چاچے نیندہ مارا نہیں تڑپ گئیے برداشت نہیں کر سنگی ترائے راتیں آلیا نیندر نہیں سائی اللہ جانے ہوں لے کیویں برداشت کی تاوفے جڑاں جگہ رہی جو رات دیٹھی ہو سیاپ پٹی اکبر دے متھے دے بنیا کہیں باد نظرے دی نظر نہ لگتا آخر لگ گئیے نظر لہے گئے نامی دادی رجویاں لے آگئیے جامی دیلاں نہ دھمے آئے رات کہیں باد نظرے دی نظر لگ گئی ڈامی دی رات نہیر گذر گئی یہی تھوڑی بچ گئی ترائے اسے گذر گئی یہی کسا بچ گئی یہی توا دیتے میڑے مرشید سائن خیمہ دا خفیہ چکر لائے قسمت بین دا خیمہ دے نال گدار اس زہرہ دی دی قرآن بیٹھی پر دیئے جڑے والے قرآن دی منزل بگ دیا سنان دا مو کر کے آدیے میڈا اللہ میڈا قبار کوئی نیا دا 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 ہے او میڈا پورکاچ و جی پلن یہاں ہوسین خیمہ دے اندرہ سیادہ دے امہ دی جائی کے لے دکھا وین ودی کریں دیئے بی بی آدیا حسین نماز شب پڑی ام اکھان اوٹی ام تیری قسمیں نیدر لیں مجھا جاگ دی ام مجھے پاس نال تیری زخمی پاس آلی ماد ہوئے مجھے پاس آلی ماد ہوئے مجھے پاس آلی ماد ہوئے مجھے پاس آلی ماد ہوئے سیادہ دے امہ دی جائی مجھے پاس آلی ماد ہوئے 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 میں تک رکھ گڑے دی راما پتھران دا میزا میں نہیں سیادہ دا کچھ جارا لگ دائی تلا مادی چادر گالی چپا دیئے سا راتی مند بیٹی کریں دیئے دہاوی رات او محرم دی شالہ دھم دی مول ناد ہمیں نکھ دارد پھرا دے دے کھڑ گی تے شالہ کئی ہم شیر نادمیں سین زینب دیئے آگو کا حسنا او شیر زینب دیئے کونگا سڑے خیمے کوئی مستور نہ سمیں سمجھے گئی پنج تان دی پیاری او پنج پنجواری بیٹھی گالو بھرا دا آدھیے نانے دا بوسائی دکھے پاسے آلی او داوی رات او شالہ ندمی آنہ میں اجناہا او داوی رات محرم دی شالہ دھم دی مول نادمیں دکھے دارد پھرا حوصلہ بھائی میں ہزار دفعہ صدقے سامک ونینٹا پرواہ کوئن میں ایک باندھ مقصد بغیر نہیں جیڑے لکھ گئیں او کبرانک سام گئیں ای باندھ دا کوئی مقصد ہے او سرے نال میرا ویر میں کوڑا سو بھین جا دعا مانگی رات وثی یا کوئی ایویں وثی یا جیویں میرا آج دی رات میرا آج دی رات اٹھارہ سالان دی رات علیہ دی دعا نال آخری پار اٹھارہ سالان دا پڑ گیا او بھین جے دی تپل میرا وزرگا دا مدی دا آخری دا کھوین آخری پار اٹھارہ سالان دا پڑ گیا جیڑے میں سائب سن کروں دے پاہ میں اٹھارہ سالان دی پڑ گئی آخر رات دھالت سیادہ دھام پہ یہی رات بی بی آج یہ میرا پلال کو آگ میں کچھ اکڑ یادان سناؤے سینڈی کےڑی حالات رو رو کے آدھا وتک شاو فرمایا میرا داری لاندھا دارا اوریا پتار او جوانے او بیرات ڈاوی بزرگا آلی داکری کرنی ہے ہکوہ مرسیہ پڑھنے ہکوہ مرسیہ پڑھنے نیادیا اس آئیں گے حوصلہ حسینڈی کے رہایت بھینا دیا اکبر کو آگ دار سناؤے امام کھل کے گھلی چاہے پیرے نلائن کوئی نہیں اکلا بدہ مردہ شاو فرمایا مہدہ میں دیوالا سرہ اوریا پتار مہدہ میں دیوالا مہدہ میں دیوالا پیرات نہوی دی آ دھما دی پہیے اٹھینے اکبر مہدہ میں دیوالا جیرے جوانا دھپیو بٹھے ہو را را کیا دھو دھپیو تیڑے کو بیچ کر یا سلام دھوے مہدہ میں دیوالا wouldnوالا مہدہ پتار مہدہ میں دیوالا اکری 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 ط Already آپ پاہنی پیتا موسیقی 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 بھائیے روک کے آدھی امود گلری بھین پہ آدھیے یہ میں ہجارہ نبھے کونے ہونٹا وقتا نہ دیا میڈا ویرن میتا ودیوی پلے مادا دیارہ موسیقی 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 موسیقی